یہ راستی سرم کی سرکار ہے جس سرکار کے اندر دو ہزار بائیس میں اور انیس سو نبے میں دولوں سمیہ کے اندر کشمیری پنڈیتوں کا نرسنگھار ہوا اور ان کو بھگایا گیا نریندر مودی جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان آٹھ سالوں میں آپ نے نوٹ بندی کیا آپ نے دعویٰ کیا کہ دیس میں کالا دھن ختم ہو جائے گا آتنکواد ختم ہو جائے گا اگر نوٹ بندی سے کالا دھن اور آتنکواد ختم ہو رہا تھا تو مجھے جرا بتاؤ کہ آج آتنکوادی کشمیری پنڈیتوں کو کیسے مار رہے ہیں کیونکہ آپ کی سرکار آپ کی پارٹی اور آپ لوگ ایک بے سرم سرکار چلا رہے ہو اس لئے آپ کو شرم نہیں آتی یہ دیس آٹھ سال میں آپ کے کرتیوں سے آپ کے کارناموں سے شرمندہ ہے اور بار بار ایسی سرمندگی کا سامنا ہم لوگوں کو کرنا پڑتا ہے جنتا پارٹی کی سرکار نہیں ہے یہ راستی سرم کی سرکار ہے جس سرکار کے اندر دو ہزار بائیس میں اور انیس سو نبے میں دولوں سمی کے اندر کشمیری پنڈیتوں کا نرسنگھار ہوا اور ان کو بھگایا گیا آج دیس کی سرکشہ کے ساتھ جس پرکار سے کھلوار ہو رہا ہے دیس بھر میں جس طرح سے نفرت کا بیت بویا جا رہا ہے جنتا کے بنیادی مددوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں کشمیری پنڈیتوں کی ہتھیائے ہو رہی ہیں اس بات کی چنتہ نہیں کشمیری پنڈیتوں کو سرکشہ کیسے دی جائے گی اس بات کی چنتہ نہیں آج موڈی جی کو اور ان کی سرکار کو چنتہ ہے کہ ستندر جین کو کیسے گرفتار کیا جائے گا منیس سعودیہ پہ کیسے کاروائی کی جائے گی عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کو کیسے جیل میں ڈالا جائے گا ارے میں کہنا چاہتا ہوں موڈی جی عام آدمی پارٹی کے لوگوں پہ آپ نے بہت مقدمہ کیا بہت جانچ کرائی بہت سی بی آئی چھوڑی بہت ایڈی چھوڑی آج تک کچھ نہیں کر پائے اور جب تک عام آدمی پارٹی کا استطف ہے اروند کیجریبال جی کے نیتاؤں میں پورے دیس کے اندر ایمانداری سے ہم لوگ سکھا سواست بجلی پانی جنتہ کے مددوں پر کام کرتے رہیں گے تمہارے ان اتپیڑنوں سے نہ ہم رکنے والے ہیں نہ ہم تھمنے والے ہیں تم جتنا جلم کرنا چاہتے ہو ہمارے اوپر کرو اور کیجریبال جی نے تو کہہ دیا کہ پوری پوری پارٹی کو جیل میں ڈال دو لیکن کشمیر کے لوگوں کو سرکشہ دو دیس کی جنتہ کے لیے کام کرو آج سال میں ابھی پچھلے دنوں ہمارے نریندر موڈی جی نے کہا موڈی جی نے ایک بہا سڑک کیا آج سال پورا ہونے پہ بولے آج سال میں کوئی ایسا کام ہم نے نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ کو شرمندہ ہونا پڑے نریندر موڈی جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان آج سالوں میں آپ نے نوٹ بندی کیا آپ نے دعوی کیا کہ دیس میں کالا دھن ختم ہو جائے گا آتنکواد ختم ہو جائے گا اگر نوٹ بندی سے کالا دھن اور آتنکواد ختم ہو رہا تھا تو مجھے جرہ بتاؤ کہ آج آتنکوادی کشمیری پنڈیتوں کو کیسے مار رہے ہیں اگر کالا دھن ختم ہو رہا تھا تو بتاؤ کیسے دس ہجار کروڑ روپے لوٹ کے بجے مالیہ ہندوستان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے موڈی جی کے مطروں نیرو موڈی اور میہل چوکسی ہجاروں کروڑ روپے لوٹ کے ہندوستان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں للت موڈی تین ہجار کروڑ لوٹ کے ہندوستان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے لاکھوں کروڑوں روپے ہندوستان کا لوٹ کے چند پونجی پتی بیٹھے ہوئے ہیں بتا مودی جی آپ کو شرم آتی ہے کہ نہیں آتی ہے نوڑ بندی جب آپ نے کیا تو سو جندگیاں لائن میں لگ کے ختم ہو گئی نہ تنکواد ختم ہوا نہ کالا دھن ختم ہوا لیکن اس دیس کے اندر سو جندگیاں لائن میں لگ کے ختم ہو گئی آپ کو شرم بھلے میں ہی آتی لیکن عام آدمی پارٹی کے ایک کارکرتا کو اور اس دیس کے لوگوں کو بہت شرم آتی ہے شرم آتی ہے اس وقت جب ہم آکڑا دیکھتے ہیں پیٹالیس ورسوں میں بے روجگاری کا ستر نریندر مودی کے راج میں سب سے اوپر چلا گیا مودی جی کو سرم نہیں آتی لیکن اس دیس کے نوجوانوں کو شرم آتی ہے شرم آتی ہے اس وقت جب ہم پڑھتے ہیں ہنگر انڈیکس میں بھارت 103 نمبر پہ پہنچ گیا پنگلہ دیس سے بھی نیچے چلا گیا اس وقت اس دیس کے لوگوں کو شرم آتی ہے مودی جی کو شرم نہیں آتی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو شرم نہیں آتی شرم آتی ہے اس وقت جب ہمارے کسان ہمارے دیس کے انداتا ایک سال تک سلکوں پر بیٹھے رہتے ہیں تین کالا قانون واپس کرانے کے لئے سلکوں پر بیٹھے رہتے ہیں وہ بار بار کہتے ہیں یہ کالا قانون واپس لے لو ان کو کبھی خالستانی کہا جاتا ہے کبھی پاکستانی کہا جاتا ہے کبھی آتنگوادی کہا جاتا ہے کبھی لاتھیوں سے پٹوایا جاتا ہے کبھی آسو گیس کے گولے چھوڑے جاتے ہیں کبھی پانی کی بہوچھار کرائی جاتی ہے کبھی دسمن دیس کے ناغرک کی طرح تار بچھائے جاتے ہیں ان کے آگے لیکن ایک سال تک وہ انداتا سلکوں پر آندولن جب کرتا ہے ساڑھے سات سو کسان جب اب شہید ہو جاتے ہیں اس وقت اس دیس کے کسانوں کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے لیکن موڈی جی کو شرم نہیں آتی موڈی جی کو شرم نہیں آتی مہنگائی جب آسمان پر پہنچ جاتی ہے جب آسمان پر مہنگائی پہنچ جاتی ہے پیٹرول اور ڈیجل کا دام سو روپے سے زیادہ ہو جاتا ہے گیس سلنڈر ہجار کے پار ہو جاتا ہے اس دیس کے لوگوں کی مہنگائی سے کمر ٹوٹ جاتی ہے ان کو تو شرم آتی ہے لیکن موڈی جی آپ کو شرم نہیں آتی کیونکہ آپ کی سرکار آپ کی پارٹی اور آپ لوگ ایک بے سرم سرکار چلا رہے ہو اس لیے آپ کو شرم نہیں آتی یہ دیس آٹھ سال میں آپ کے کرتیوں سے آپ کے کارناموں سے شرمندہ ہے اور بار بار ایسی سرمندگی کا سامنا ہم لوگوں کو کرنا پڑتا ہے ساتھیوں اور دوستوں آج جس طرح سے کشمیری پنڈیتوں کے اوپر اتیاچار ہو رہا ہے آپ کو میں بتا دوں کہ وہاں پر ساموہک پلائن پورے کے پورے گھر پوری کی پوری بستیاں وہاں سے نکل کے دوسرے علاقوں میں دیس کے الگ الگ حصوں میں جا رہی ہے جہاں پہ کشمیری پنڈیت رہتے ہیں وہاں ان کے سامنے پولیس بل لگا دی جاتی ہے جب وہ اپنی سرکچہ کے لئے آواز نکالتے ہیں جب وہ سرکوں پر آتے ہیں جب وہ کشمیری پنڈیت کہتے ہیں کہ ہم کو سرکچہ دو سرکچہ دو سرکچہ تو موڈی جی کی سرکار نہیں دے پاتی سرکچہ تو نہیں دے پاتی لیکن ان کشمیری پنڈیتوں کو لاتھیوں سے پٹوایا جاتا ہے ان کے اوپر آسو گیس کے گولے چھوڑے جاتے ہیں ان کے اوپر پانی کی بوچھارے کی جاتی ہیں اور پتہ نہیں آپ نے وہ درشت دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا ان کے کالونیوں میں ہی تالہ لگا کے ان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے وہ وہاں سے چیختے ہیں چلاتے ہیں روتے ہیں بلکھتے ہیں ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں ہم کو سرکچہ دے دو لیکن ان کو ان کے گھر کے اندر ہی جیل بنا کر کشمیر کے اندر بند کر دیا گیا ہے آج ایک کے بعد ایک راہ البھٹ کی حتیہ ہوئی رنجناب بالا کی حتیہ ہوئی آج وہاں پر ابھی کل میں دیکھ رہا تھا دو کشمیری کشمیر کے اندر دو مائیگرنٹ مزدوروں کی جو دوسرے علاقوں سے جا کے وہاں پہ مزدوری کرتے ہیں ان کی حتیہ کر دی گئی اٹھارہ حتیہ ہو چکی اٹھارہ حتیہ ہے پچھلے کچھ دنوں میں لیکن سرکار کو اس کی چنتہ نہیں ہے نہ مصصہ جی کو چنتہ ہے نہ موڈی جی کو چنتہ ہے نہ ان کے کیبنیٹ کے لوگوں کو چنتہ ہے سارے لوگ اگر پترکار وارتہ کرتے ہیں پی سی کرتے ہیں تو پورے سمیں موسیقی موسیقی